اللہ کے نام اللہ کے جو نام ہیں اسماع الحسنہ جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی خدا سے تعلق اور خدا کے تعرف کا ایک بہت بڑا سورس ہے اور اللہ کے نام قرآن میں آئے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ جو میں نے مقامات بتائیں ان میں اللہ کے نام یعنی جو میں نے مقامات بیان کی ہیں اس میں کوئی تیس پہتیس کے قریب نام اس میں اللہ کے اسماع اسماع الحسنہ اس قرآن کے اس حصے میں جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کیا ہے ان چند آیات میں ان چھوٹے چھوٹے سے جو میں نے کچھ انہی جگہوں پر کچھ تیس پہتیس اللہ کے اسماع الحسنہ اس میں موجود ہیں تو اب اس پہ کرنا کیا ہے اس پہ غور کرنا ہے اس پہ سوچنا ہے اور ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے تعرف کا جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی یہ مت سمجھئے کہ ہم اسے پورے طور پر جان سکتے ہیں ہماری عقل سے معورہ ہے لیکن ہماری عقل کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ وہ اللہ کو جاننے کی کوشش کرے اللہ کو سمجھنے اللہ کو پہچاننے میں صرف ہو تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے تو بعض اللہ کی جو اسماع الحسنہ ہیں اب اس میں یہ سمجھئے کہ ہر اسم جو ہے اللہ کا وہ اللہ کے تعرف کا ایک حوالہ ہے اور اللہ اپنے تعرف کا سب سے قوی حوالہ جو ہمارے شہور میں دینا چاہتا ہے وہ رحمان و رحیم کا حوالہ ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر فوراں وہ تعریف کی بات ہو گئی اور اس کو آپ نے آیات اور آیات کی تلاوت سے بھی جوڑ لیا اور اب آپ دیکھئے الرحمن و رحیم یہ بہت ہی سب سے اہم یعنی اللہ اپنے تعرف میں سب سے پہلے جو بات چاہتا ہے کہ ہمارے شہور میں مستحقم ہو جائے وہ یہ کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور اس کے فوراں بعد اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ اللہ مالک یوم الدین ہے یہ جو میں نے آیتیں بیان کی ہیں ان میں بعض مقامات یعنی ان آیتوں میں اللہ کے نام بھی ہیں اور ان آیتوں میں اللہ کا مقام اور اللہ کی قدرتوں کا بھی بیان ہے یعنی اب مالک یوم الدین جو ہے یعنی اللہ یہ اللہ کی آثورٹی یہاں اسٹیبلش ہو رہی ہے تو اب ایک سوال اکثر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے ہمیں ہم بچوں سے اللہ کا اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کی محبت ہونی چاہیے تو بھائی اس بات کو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت اللہ کا خوف یہ دونوں ایک دوسرے کی فلپ سائیڈ ہیں آپ کو اس دنیا میں جس انسان سے محبت ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ کو محبت آپ کی سچی ہوتی ہے اور پکی ہوتی ہے اور گہری ہوتی ہے آپ کو کچھ فیرز بھی پیدا ہوتا ہے آپ کو فیرز یہ پیدا ہوتا ہے کہیں یہ مجھے اگنور نہ کر دے کہیں مجھے یہ چھوڑ نہ دے کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہیں میں اس کی ایکسپیکٹیشن پر پورا نہ اتنوں کہیں یعنی آپ کو خوف ہوتا ہے آپ کو اسکول میں جو آپ کا سب سے گہرہ دوست بناتا نا اس سے بڑی محبت آپ فیل کرتے تھے آپ کے دل میں خوف بھی تھا یہ بات واضح ہو رہی ہے تو اللہ کی محبت میں بھی یہ چیز آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں بہت زبردست بات ہے لیکن آپ اپنے شوہر سے بڑی محبت کرتی ہیں بڑی ماشاءاللہ مبارک بات ہے لیکن آپ کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے کہ کہیں کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے کہیں میری کسی کوئی بات اس کو بری نہ لگ جائے کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے اس کی جو محبت کو میں انجوائی کر رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کی محبت میرے لیے کم ہو جائے کہیں میں اپنے عمل سے اس کی محبت سے میں اپنے آپ کو اس کی محبت سے دور نہ کر لوں یہ سارے خوف بڑے جنون ہیں وہ انسان جس کو محبت میں خوف محسوس نہیں ہوتا محبت اور خوف آپ کسی انسان سے محبت کرتے ہیں اور یہ احتمال اپنے اندر نہیں پاتے تو آپ کی محبت ابھی میچور نہیں ہوئی ہے ابھی محبت سچی نہیں ہے تو اللہ کا خوف اللہ کی محبت ایک ساتھ ہے اور سورہ فاتحہ کی آیت نمبر دو میں اللہ کی محبت مل رہی ہے آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ میرا تعلق محبت کا ہے اور آیت نمبر تین میں کیا پتہ لگ رہا ہے آپ دیکھ لو ایک دن آئے گا اس دن وہ فیصلے کا دن ہوگا اور اس دن بڑی سخت تمہارا مطلب یوم الدین پورا تصور ہے بہت اہم بات ہے عقیدہ ہمارا تو اس میں آپ کو لغزہ تاری ہوتا ہے انسان کے اندر ایک فکر جواب نہیں پیدا ہوتی ہے کہ اچھا وہ رحمان و رحیم ہے پہلے اس نے یہ بتایا کہ وہ رحمان و رحیم پھر اس نے یہ بتایا کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہوں تو ذرا مطلب سمل کے چلنا ٹھیک سے رہنا گربر نہیں کرنا مالک یوم الدین یہ بات اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو ان آیات کے اندر اور بھی مقامات پر یہ جو میں نے آیات عرص کی ہیں یعنی جو میں نے آپ کو آیات کی نشاندہی کی ہے ان کے اندر اللہ کے نام بھی موجود ہیں اور اللہ کے مقام کا اور اللہ کی قدرتوں کا بھی اظہار ان آیتوں کے اندر ہو رہا ہے تو انہی کے اندر اللہ کے نام ہیں اب ان کے اوپر آپ نے غور و فکر کرنا ہے خود کرنا ہے مطلب آپ ابھی بچوں کو مطارف کروانی کی فکر چھوڑ دیں آپ پہلے اپنے اوپر یہ کام شروع کریں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو یہ کوئی تقریباً 30-35 نام ہیں میں ایک چیز چاہوں گا یہ ایکٹیوٹی بھی میں ابھی آپ سے کروا نہیں رہا لیکن میں آپ کو صرف دے رہا ہوں آپ سوچئے گا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک نوٹ بک لیں اور آپ آج یہ کام ضرور کیجئے گا اللہ کے کتنے نام ایسے ہیں جن کے اوپر آپ نے کبھی سوچا ہے غور کیا ہے ان کی فیرس بنائیے گا پھر آپ دوسری فیرس تو بنائیے گا اللہ کی کتنے نام ایسے ہیں جن کی وساطت سے آپ نے اللہ کو پکارا ہے یعنی ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے اللہ کو اے رحمان کہہ کے پکارا ہے یا رحیم کہہ کے یعنی وہ کون سے نام ہیں جن کے ذریعے اللہ کو پکارا ہے پہلا سوال میں نے یہ کیا کہ وہ کون سے نام ہیں جن کے اوپر آپ نے غور و فکر کیا ہے دوسرا میں نے کہا کہ ان ناموں کی فیرست بنائیں جن کے ذریعے اللہ کو پکا رہا ہے تیسری فیرست یہ بنائیں جو سب سے بڑی فیرست ہوگی وہ کون سے نام ہیں جو آپ جانتے ہیں آپ کو یاد ہیں آپ ریکال کریں اللہ کی کتنے نام اب اللہ کے 99 ناموں کا ذکر آتا ہے اس میں بیشتر قرآن میں ہیں لیکن اللہ کی کتنے نام آپ ریکال کر سکتے ہیں تو آپ ایک کاغذ پر لکھئے گا آپ بیٹھئے گا آپ سوچئے گا کہ جس نے مجھے اپنا محبوب بنائے رکھا ہے ایسا محبوب جیسا کسی نے مجھے اس دنیا میں نہیں بنایا مجھے میری ماں نے ایسا محبوب مجھے نہیں بنایا جس طرح اس نے مجھے اپنا محبوب بنائے رکھا ہے اس کے سارے نام بھی مجھے نہیں یاد یعنی اس سے آدمی کو ایک احساس ہوتا ہے اور اس کے کسی نام پہ میں نے غور بھی نہیں کیا آپ کو کلاس فور میں جس سے دوستی ہوئی تھی کلاس ایٹ کلاس سیونت میں جس سے دوستی ہوئی تھی آپ اپنی رف کوپی پر بار بار اس کا نام لکھتے تھے اس کے نام کے برابر میں اپنا نام لکھتے تھے آپ اپنی بیس پر اس کا نام لکھتے تھے تو اس کے نام اس ذاتِ باری تعالیٰ کے ناموں کا استہذار اس کے ناموں پر غور و فکر اس کے ناموں پر سوچنا اس کو ان ناموں سے پکارنا اس کی توفیق کتنی ہوئی ہے اور چلے یہ سوچنا ایک الگ بات تھی پکارنا ایک الگ بات ہے مجھے میں جانتا کتنا ہوں اللہ کے کتنے ناموں کو میں جانتا ہوں تو یہ بڑا ہمارے بہت سارے سوال ایسے ہیں جو اللہ کے ناموں کو جاننے سے حل ہوں گے اب میں ایک سوال بتاتا ہوں جو ایک بچے نے مجھ سے کیا اور میں بتاؤں گا کہ اللہ کے ناموں کو جاننے سے وہ سوال کیسے حل ہوا مثال کے طور پر مجھ سے ایک بچے نے کہا کہ سر یہ بتائیے کہ جب اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ میں کیا کروں گا یعنی میں آگے چل کے کیا کام کروں گا میں غلط کروں گا صحیح کروں گا وہ جانتا ہے تو پھر اختیار دینے کا کیا مطلب ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اختیار دیا ہے اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مطلب وہ سب کچھ جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا اسے تو پتہ ہے کہ میں غلط کروں گا یا صحیح کروں گا تو پھر اس بچے نے اس بات سے یہ کنکلوٹ کیا اور یہ مجھ سے سوال کیا کہ چونکہ اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں غلط کروں گا ایسا ہی کروں گا میرا عمل غلط ہوگا ایسا ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اختیار نہیں دیا ہے اور اگر مجھے اختیار دیا ہے تو پھر وہ کیسے جان سکتا ہے یہ بات سمجھ جا رہی یہ وہ سوال ہے جو ممکن ہے آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کے ذہن میں آیا ہو اور ممکن ہے کہ آپ کے بچوں نے بھی آپ سے کیا ہو اب میں آپ کو اس سوال کا جواب دیتا ہوں پہلی بات یہ سمجھ لیجیے اللہ کے بارے میں ہمیں جو کچھ بھی یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا جو بھی گمان ہے اللہ کے بارے میں ہم اللہ کے بارے میں جو ہماری توقعات ہیں ان کو ٹھیک رکھنے میں اللہ کے نام جو ہیں اللہ کا ایک ہم پر احسان ہے کہ اس میں اپنے یہ نام ہمیں بتائیں اللہ کے اس کے علاوہ بھی نام ہوں گے جو ہمیں نہیں بتا اللہ کی توفیق سے اللہ نے اپنے کچھ نام ہم پر ظاہر کی ہیں جو یہ نام ہے اب اس میں ایک نام ہے العلیم تو پہلی بات تو یہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے چونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لہٰذا ہم اس بات کو مانیں گے کہ اللہ نے ہمیں اختیار دیا یعنی ہمیں اختیار کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ میں چاہوں تو ٹھیک کروں چاہیں غلط کروں چاہے تو میں گرور کروں چاہے تو اچھا کام کروں تو اختیار ہے غلط کام کروں یا صحیح کام کروں اختیار اب یہ بات کہ دیکھئے اللہ العلیم کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لئے کچھ اننون نہیں وہ ہستی جس کے لئے فیوچر اننون ہوگا وہ العلیم کیسے ہو سکتی ہے میں العلیم نہیں ہوں اس لئے میرے لئے فیوچر اننون ہے اللہ کے لئے فیوچر اننون نہیں ہے اس لئے کہ وہ العلیم ہے تو اگر آپ اللہ کو العلیم مانتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال سول ہو جائے گا آپ کہیں گے یعنی اگر پھر وہی بات جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ مخلوق کا جو تصور ہے وہ اللہ پر بعض اوقات ہمیں اپلائے کرتے ہیں یہ بات واضح ہو رہی ہے میری یہ بات سمجھا رہی تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جانتا بھی ہے یعنی جب وہ علیم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میں فیوچر میں کیا کروں گا اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو آپ کا بچہ ہے یا آپ کا چھوٹا بھائی ہے کہا ہو بیٹا چلیں یہ کام کر لیں ٹی وی بند کر دیں فلا چیز چھوڑ دیں کھیل چھوڑ دیں آئیں کھانا کھا لیں تو آپ بڑی بہن ہیں یا آپ امی ہیں آپ گھر میں اسی بچے کے ساتھ رہتی ہیں جب اممہ نے اس کو یہ کہا کہ آؤ کھانا کھالو اور یہ کام چھوڑو تو آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات مانے گا یا نہیں مانے گا آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مانے گا یا نہیں مانے گا یہ جو چھوٹے بھائی کو یہ کہہ رہی ہے نا اممہ کہ آؤ یہ کام کر لو سائیکل اچھا آپ سائیکل چلانے کا وقت ختم ہوگی آپ سائیکل نہیں چلا ہو سائیکل اندر رکھ دو آ کے کھانا کھالو میں نے کھانا نکال دیا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہی ہے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی یہ اممہ کہہ رہی ہے نا ابھی یہ پندرہ منٹ لگائے گا ابھی یہ اور سائیکل تیز چلاتا ہے وہ اور دور نکل گیا تاکہ اس کو اور ٹائم لگے تھوڑا مطلب یہ ٹائم گین کر رہا ہے آپ کو اندازہ ہوتا ہے اچھا آپ کا علم نامکمل ہے آپ کا علم ناقص ہے اور آپ کا علم محدود ہے اور آپ کا علم صرف ظاہر کی بنیاد پر ہے اور اس کی بنیاد پر آپ اتنا سکسیسفل پریڈکشن دے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ابھی اممہ نے جو آواز لگائی ہے نا یہ ابھی نہیں آئے گا اس کو آپ کو خود پتہ ہے کہ ابھی اممہ باہر جائیں گی اس کو پکڑیں گی اور کھیچ کے لائیں گی اور سائیکل اندر رکھیں گی اور پھر بٹھائیں گی اور پھر یہ کھائے گا اس سے پہلے یہ ابھی ادھر گھومتا رہے گا ابھی آدھر جن کے تک یہ تماشا ہوتا رہے گا آپ کو کیسے پتہ ہے اگر آپ کو پتہ ہے تو کیا اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس کے پاس اختیار ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا علم اور اس کا اختیار کو ایکزسٹ کر سکتے ہیں یہ بات فاضح ہو رہی ہے تو آپ جو کہ علم میں ادھرے ہیں نامکمل ہیں اور علم آپ کا عید اور آپ کا علم تو کسی بھی سطح پر نہیں ہے اللہ کا علم تو آپ کا علم اور اللہ کی علم کمپیرسن ہی نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں ہم کیسے گمان کر سکتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ میں آگے کیا کروں گا جب آپ بتا سکتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں وہ یہ پتا ہے کہ یہ ابھی کیا کرے گا میں نے اس کو یہ کہا ہے یہ کرے گا یا نہیں کرے گا آپ کو پتا یعنی پتہ ایز مراد یہ ہے کہ آپ کو اندازہ ہے اور کافیت تک آپ کی پریڈکشن صحیح ہوتی تو اللہ پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوتا اللہ تو جانتا ہے کہ آپ کیا کریں گے اللہ نے مستقبل دیکھا ہوا ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے تو بھارہ لیے مطلب اس کو اس طرح سمجھنے کی ضرورت ہے تو بھارہ لیے میں ایک اسم کے اوپر میں نے یہ بات کی اللہ علیم کے اوپر اسی طرح ہر اسم کے اوپر بہت ساری تو بعض اسمہ ایسے ہیں بعض اسمہ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں ان اسمہ کا نام آپ لکھ لیجئے مطلب یعنی وہ اسمہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے رحمان رحیم پھر اسی طرح الحی اسی طرح الغفار الرازق الودود الحکین السمد القدیر الخالق النور العلیم تو یہ میں نے کوئی بارہ اسمہ الاسمہ الحسنہ ٹویلو میں نے شیئر کی ہیں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کم از کم ان بارہ یہ جو ٹویلو اسمہ الاسمہ ہیں ان کے اوپر بات ہونی چاہیے یا ان کو سوچنا چاہیے ان پر غور کرنا چاہیے یعنی اصل میں دیکھئے اب اللہ قادر مطلق ہے یہ بات جاننا ضروری ہے مطلب اللہ کے مختصر ترین تعرف کے اندر اگر میں ان بارہ میں سے کچھ اور کم کر دوں تو میں اس میں میں رکھوں گا قدیر کو ضرور رکھوں گا اللہ قادر ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا بغیر بادلوں کے بارش کر سکتا بغیر سورج کے دھوک پیدا کر سکتا بغیر پانی کے پیاس بجا سکتا بغیر بیماری کے موت دے سکتا یعنی بہت سے لوگ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا کیا بیمار تھے ارے بیمار بھی نہیں تھے یہی تو حیرت ہے بیمار بھی نہیں تھے ارے بھائی کس بات کیا حیرت ہے حیرت کس بات کیا بس اس نے چاہا کہ آپ چلے جائیں آپ چلے گئے ختم بات لہو اس میں حیرت حیران ہوتی کیا بات ہے مطلب وہ تو آپ پر احسان کرتا ہے کہ آپ کو بیمار کر کے انتقال سے دوچار کرتا ہے یہ اس کا احسان ہوتا ہے اللہ جب کسی انسان کو ایسی بیماری سے دوچار کرتا ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ سر اب آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے اتنا بڑا احسان ہے آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس دنیا میں آپ کو کینیڈا جانا ہو اس دنیا میں آپ کو کینیڈا کا سفر کرنا ہو اور آپ کو اچانک پتہ لگے پتہ ہی نہیں لگے بلکہ آپ کو اچانک کوئی پکڑے اور ٹھک سے ایپورٹ میں لے آگے جہازوں بٹھا دے اور آپ گھر والے کہیں کیا ہوا وہ تو سر کینیڈا کی فلائٹ میں بیٹھ گیا اب جا رہا ہے جہاز وہ وہاں ہیں تو آپ کیا فیل کریں گے لیکن اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ بھائی ایک منٹ اس بات کا بہت زیادہ امکان پیدا ہو گیا ہے کہ آپ جانے والے ہیں ہمارا علم یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ بچیں گے نہیں ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بچیں گے نہیں واللہ عالم اصل علم اللہ ہی قادر ہے لیکن اس بات کا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی ہے ڈاکٹر نے بتا دیا کہ اب آپ کے بچنے کی امیدیں ہمیں نہیں لگتی ہیں اور ایسے اللہ مالک ہے اللہ قادر ہے آپ کو اللہ بچانا چاہے بچا لے آپ مزید سو سال زندہ رہیں یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن فلحال ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے بچنے کی امید نہیں ہے آپ کو ایک تھرڈ سٹیج کینسر ڈائیگنوز کر دیا ہے اچانک ڈائیگنوز کیا ہے یعنی میں ایک دفعہ کسی سے ملا اور میں نے ایک کسی مجلس میں میں نے یہ ذکر چھیڑا کہ اگر کسی انسان کو لاسٹ سٹیج کینسر ہو اور ایک مہینہ پہلے پتہ لگے کہ آپ کو لاسٹ سٹیج کینسر ہے اور ابھی پتہ لگا ہے اور ڈاکٹر صاحب کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ جناب آپ کے تین چار ہفتے کا بس ٹائم رہ گیا تو یہ اچھا ہوا یا برا ہوا تو لوگ کہنے لگے سر یہ تو برا ہوا تو میں نے کہا آپ کیا چاہ رہے تھے یہ بالکل نہ پتہ لگے نہیں نہیں ہم چاہ رہے تھے بہت پہلے پتہ لگ جائے اگر آپ کو پانچ سال پہلے پتہ لگ جاتا کہ آج صبح میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی ہے جو انشاءاللہ تعالی کینسر بن جائے گی تو آپ بڑے خوش ہوتے بڑے پانچ سال والے عیش سے گزارتے ہوڑے آپ پاگل ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا شکر علاہ کیجئے کہ اللہ نے اس کو صحیح وقت پہ آپ کو بتایا آپ تریشان نہیں ہیں وہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے تو آپ تو تیار ہو گئے نا اس کے نتیجے میں آپ کو تو یقین آگیا اپنی موت کا باقی ہم سب کو تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ جب تک ہمیں کوئی ایسی بیماری نہ لگ جائے جس پہ ڈاکٹر صاحب ہمیں مرنے کے بارے میں اور فیئرول پارٹی کے بارے میں واضح طور پر بتا نہ دیں ہمیں اپنے جانے کا کوئی ہمیں لگتا ہے نہیں ابھی تو میں بیس پچیس سال آرام سے رہوں گا تو ہمارے تو ایمان کی یہ حالت ہے تو یہ پھر خیر ہی ہوئی نا اس بات میں آپ کو پتا ہے کہ بھئی ابھی ڈاکٹر صاحب کے مطابق ابھی بیس پچیس دن ہیں تو اب میں اپنے معاملات صحیح کرلوں بھئی مجھے محلت عمل مل گئی ہے وہ کتنے زبردست گزریں گے وہ پندرہ دن بیس دن جو آپ کو پتا ہوں گے کہ اب میری فلائٹ ہے بیس دن بعد میری فلائٹ ہے شاید جنت کی طرف ہے شاید کہیں اور ہے اگر میں نے یہ بیس دن ٹھیک سے گزار لیے تو بہت ہوئی دے کہ وہ فلائٹ جنت کی طرف ہوگی انشاءاللہ آپ ایسے گزاریں گے نا اگر آپ پوری کوشش کریں گے کہ یہ فلائٹ سیدھے جنت میں لے کے جائے آپ انشاءاللہ تو اللہ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق دے سچی توبہ کی توفیق دے